اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت رابعہ کے تمام طلبہ سے مخاتب ہوں آج تیس جولائی دو ہزار بیس کی تاریخ میں آپ کے درسل بلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں میرے یقین ہے کہ آپ تمام بچے اپنی پوری مستعدی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ اپنی کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے عبارت خانی کر رہے ہوں گے اور ساتھی ساتھ سبق کا ترجمہ اس کے مطالب اس کے ما لہو ما علیہ پر دھیان دے کر سمات کر رہے ہوں گے پھر ان کی تقرار کریں گے اور ان کا عیادہ بھی کرتے رہیں گے یہ ہمیں آپ پر بھروسہ ہے ابھی تک بحث جو چل لگی ہے وہ آپ نے حروف استفام کے بارے میں پوچھا ہے اور حروف استفام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ آہ حمد استفام کا کیا معنی ہے حل کا استعمال کس معنی کیلئے ہوتا ہے آئینہ کا معنی کیا ہوتا ہے اور کس طرح کا استفام اس سے ہوتا ہے آئینہ کس معنی میں اور کس معنی کے مطالبے کیلئے آتا ہے اسی طرح من کس کے لئے آتا ہے ماں کس کے لئے آتا ہے ان کی تعریفات کیا ہیں یہ سارے پہلو آپ نے کل تک پڑھے ہیں اور کل جو پڑھایا تھا میں نے آپ کو انہ کے بارے میں کم کے بارے میں اور کیفہ وغیرہ کے بارے میں انہ کئی معنی کے لئے آ رہے تھے وہ بھی آپ نے جان لیا ہے اب آج جو آپ کو جاننا ہے یہ ایو کے بارے میں جاننا ہے ایو دراصل ایک ایسا لفظ ہے جو استفام کا لفظ ہے جس کے معنی کوئی کے آتے ہیں یا کون سا کے معنی میں آتے ہیں یہ حرف استفام ہے مسنف فرماتے ہیں وَاَيُّوْ يُطْلَبُوْ بِهَا تَمِيزُوْ اَحَدِ الْمُتَشَارِ قَيْنِ فِي أَمْرٍ يَعُمُّهُمَا نَهُوْ اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرُ مَقَامًا وَيُسْأَلُوْ بِهَا اَنِ الزَّمَانِ وَالْمَقَانِ وَالْحَالِ وَالْعَدَدِ وَالْعَاقِلِ وَغَیْرِهِ حَسْبَ مَا تُزَافُوْ اِلَئِ وَقَدْ تَخْرُجُوْ أَلْفَاظُ الْإِسْتِفْحَامِ اَنْ مَعْنَاحَ الْأَسْلِ لِمَعَانِ وَفَرْ تُفْحَمُوا مِنْ سِعَاقِ الْقَلَامِ قَدْ تَسْوِيَتِ نَهُوْ سَوَاؤُنَ لَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنزِرُونَ وَالنَّفِيِ نَهُوْهَا الْجَزَاؤُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ تو اَيُوْ ایک ایسا لفظ ہے جو استثام کا کلمہ ہے اس کے معنی کوئی ایک کون سا کیا جاتا ہے لیکن اَيُوْ کے ذریعہ فرماتے ہیں اَيُوْ طُلَبُوا بِحَا اس کے ذریعہ مطالبہ ہوتا ہے مانگ ہوتی ہے طلب لی جاتی ہے اگر کس کی جانکاری لیاتی ہے تمیز و احادی المتشارت ہے ایک عام چیز میں دو چیزیں باہم شریک ہوں ایک عام چیز میں دو چیزیں جب باہم شریک ہوں ان میں سے کسی ایک کو ممتاز کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اَيُوْ کے ذریعے سے آپ نے دیکھا نہیں ہے یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے ایک ایسا عام قدر مشترک جس میں دو چیزیں آپس میں شریک ہوں ان میں سے کسی ایک کی تمیز پیدا کرنے کے لیے اس کی پہچان اور تخصیص کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے یا تعین کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے کس کے ذریعہ؟ اَيُوْ کے ذریعے سے جیسے دو فریقوں میں سے کون سا فریق مقام کے لحاظ سے بہتر ہے کہا نا ایل فریقین خیر و مقام ہوتا ہے دونوں فریق میں سے کون سا فریق بہتر ہے مقام اور رتبے کے لحاظ سے اب کہتا ہے کہ ایل فریقین یہ دراصل علماء یہود کے بارے میں مشرقین کا خول ہے یہ علماء یہود کے بارے میں مشرقین کا خول ہے چنانچہ اس مثال میں فریقیت ایک قدر مشترک ہے یا فریقیت ایک عام شہ ہے فریق ہونا ایک عام چیز ہے ایل فریقین میں فریق ہونا یا فریقیت ایک قدر مشترک ہے جو عام چیز ہے قدر عام ہے یعنی فریق ہونا ایک ایسا معاملہ ہے ایک ایسی چیز ہے جو مومنین و موسیقین دونوں کی جماعت میں مسترک ہے جیسے فٹبال کا فریق یا کرکٹ کا فریق فٹبالرز کا گروپ یا کرکٹرز کا گروپ دونوں فریق ہے دونوں گروہ ہے گروہ ہے دونوں گروہ ہے گروپ ہونا فریق ہونا جماعت ہونا ایک قدر مسترک ہے جو دونوں کو عام ہیں جماعت گروپ اور فریق کرکٹرز بھی ہیں جماعت گروپ اور فریق فٹبالرز بھی ہیں سب ہی ہیں تو یہ فریق ہونا دونوں میں عام ہے لیکن سوال اس بارے میں ہوتا ہے کہ فٹبالرز کا فریق یا کرکٹرز کا فریق فٹبالرز کی جماعت یا کرکٹرز کی جماعت ان دونوں فریق دونوں جماعت دونوں گروپ میں کون سا گروپ سب سے افضل ہے اور مقام و مرتبے کی لحاظ سے کون بہتر ہے ایو الفریقین دونوں فریق میں کون سا فریق بہتر ہے مقام و مرتبے کی لحاظ سے یہ سوال ہوا ہے تو وہی کہہ رہا ہے کہ بھئی ایو الفریقین علماء یہود کے بارے میں مشرقین کے قول ہے کہ اس مثال میں فریق ہونا ایک ایسا معاملہ ہے جو مومن اور مشرقین دونوں کی جماعت میں مسترک ہے دو جماعتیں بیٹھی بھی ہیں مشرقین کی جماعت اور مومنین کی جماعت اور مشرقین کا یہ خیال تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہی فریق کے لئے بہتری ثابت ہے چنانکہ ان دونوں میں سے امتیاز کرانا چاہا اور یہ کہا کہ ایو الفریقین خیر و مقامہ بتائیے ان دونوں فریق میں کون سا فریق سب سے بہتر ہے تو امتیاز کرانا چاہا تو گویا اس نے کہنا چاہتے ہیں یا کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ بہتر ہیں یا صحاب اکرام کی جماعت وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں ہم لوگ بہتر ہیں یا صحاب اکرام کی جماعت بہتر ہیں یہ بہت بامانہ سوال لہٰذا یہودیوں نے انہیں انتم سے جواب دیا یہودیوں نے یہودیوں کو انتم سے جواب دیا لیکن وہ اپنے جواب میں جھوٹے ہیں اب بتاؤ کیوں کہا اس لئے کہ صحاب اکرام کی جماعت سچے ہیں صادق ہیں امین ہیں مصدوق ہیں لہذا ان کو جواب میں انتم نہیں کہنا چاہیے بلکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحاب اکرام کی جو جماعت یہاں بیٹھی ہے مومنین کی وہ افضل فریق ہے نہ کہ تم تو اصحاب رسول اللہ کہہ کر آپ نے دونوں میں آپ نے جواب واضح کر دیا کہ دونوں فریق میں افضل جو ہے صحاب اکرام کی جماعت ہے نہ کہ غیر صحابہ یعنی نہ کہ وہ یہودیوں کی اور مشرقین کی بات ہے تو اگر وہ بجائے اس کے کہ وہ انتم کہتے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو وہ کہنے میں حق بجانب ہوتے لیکن انہوں نے غلط جواب دیا تو کہتے ایو الفریقین خیر و مقاما دونوں فریق میں سے کون سا فریق بہتر ہے مقام اور رتبے کے لحاظ سے یہاں تک بات ختم ہو گئی اب ایک دوسری بات وَيُسْعَلُوْ بِحَا عَنِ الزَّمَانِ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے اسی ایو کے ذریعے سے زمانے کے بارے اور وقت کے بارے میں بھی والمکان کبھی مکان کے بارے میں کسی جگہ کے بارے میں معلومات ایو کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے والحال اور حال کی بھی حالت معلوم کی جاتی ہے ایو کے ذریعے سے اور اسی ایو کے ذریعے سے والعدد اور عدد اور گنتی کے بارے میں بھی جانکاری لی جا سکتی ہے والعاقل اور زبل اقول اشیاء اور چیزوں کے بارے میں بھی اسی ایو سے سوال کیا جا سکتا ہے وغیر ہی اور غیر زبل اقول کے بارے میں بھی آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں تو مطلب زمانہ جگہ حالت گنتی اور آقل اور غیر آقل سب کے بارے میں اس سے سوال ہو سکتا ہے حسبہ ماتو اضافو اضافو الی آپ اس ایو کی اضافت چاہے جہاں بھی کر دیں وہاں پر اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ جو فریق کے ایک عام چیز میں شریک ہونے کی تمیز پیدا کرنا ہو وہاں بھی آپ سوال پیدا کر سکتے ہیں چاہے زمانہ اور وقت کو معلوم کرنا ہو تو بھی آپ ایو سے سوال کر سکتے ہیں چاہے جگہ اور مقام کی تعین طلب کرنی ہو تو ایو سے آپ سوال کر سکتے ہیں چاہے آپ حالت اور قیفیت کو جاننا چاہیں تو ایو کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں چاہے اشیاء کی گنتی اور تعداد کو معلوم کرنا تو بھی سوال کر سکتے ہیں ولعاقل اور کبھی اقل مند کے بارے میں بھی سوال کرنا زبیل اقول کے بارے میں سوال کرنا چاہیں تو بھی زبیل اقول کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور بغیر اور اس کے غیر کرافی غیر زبیل اقول کے بارے میں بھی سوال کر سکتے ہیں حسبہ مات اضافہ علیہ جہاں بھی آپ اس کی اضافت کر دیں اور نسبت کر دیں اسی کے بارے میں آپ سوال کر سکتے ہیں لہٰذا یاد اٹھنا چاہیے کہ ایو بہت مانا فیض کلمہ اور استفامیہ لفظ ہے ہاں اس کے بعد جو مصنف کہہ رہے ہیں یعنی کلمہ استفام جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے یہ سارے کے سارے کلمات جو آپ نے پڑھے ہیں یہ نکل جاتے ہیں الفاظ استفام اپنے معنی اصلی سے لے معانین اخر دوسرے معانی کی طرف تفہمو من سیاق الکلام جو دوسرے معانی سمجھ میں آتے ہیں کلام کے اگلے پچھلے حالات سے یا سیاق و سباق سے یا ہاں وہاں کے قرین حالیہ مقالیہ کی بنیاد پر استفام اپنے معنی اصلی سے ہٹ کر دوسرے ہی معنی میں مستعمل ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اگر استفام کا معنی بدل کر کسی اور معنی میں لے رہے ہیں تو یہ ذہن میں بالکل موجود ہونا چاہیے کہ وہاں پر کوئی واضح دلیل ہو کہ وہاں پر قرینہ موجود ہے یا نہیں باقی سبق انشاءاللہ اگلے سبق میں